اسلام علیکم درس بیشتن بیسوں درس کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں آپ کی غوش کنید و بخانید واو ہے واو سے بنتا ہے ورزش شروع میں آئے جوان آہو کاؤو آخر میں غوش کنید و بخانید وسط وسط یعنی بیشم اول آخر وسط یعنی اول یعنی پہل آخر یعنی آخر میں وسط یعنی بیشم ورق واکس پالشکو کاؤو داده واکسن ویندویلا ویلادت ویرگول گما کو فرسیم ویرگول کاؤو داده ویلچر وزو ورود ممنوع یعنی علامت ساین بود یعنی علامت ساین بود یعنی علامت ساین بود ورود ممنوع که که هم پہ داخل آنه منعه چاوس داوود که نام ہے کامل کنید دشکو هم نے کامل کرنا ہے چاوس ویندویلا ویرگول ورزش واکس وزو جوان گاو آهو من این در نمونه بنویسید وسط این بیچ وزو ویندویلا ویرگول ویلادت ویلچر واکس تاوس واکسن جوان ورق ورود ممنوع گوش کنید و بخانید هه حلوو حلوو یعنی آنا آڑو تحران بھش بھش یعنی موسکیٹو یعنی عردو میں ہم جسے مچھر کہتے ہیں ما یعنی چاند گوش کنید و بخانید هوا پیما حوید هاون بحار هندوانه هند هیزون ماهی هدهود حلوو کاهو آهو کامل کنید ماه هندوانه هندوانه هدهود پشه هاوند هوا پیما تهران کاهو آهو تهران پشه یه سه یخچال نارگیل تاکسی چای هاید یه هاید شروع همه وسط همه آخر همه گوش کنید و بخانید یخ یخ جال کهتے ہیں فریجگو فریزرگو یخ یعنی برف یمن یاز یازده یک یک شمبه پاین پاییز گلایول یوز پلنگ یونان کامل کنید پاین یک یازده که اب نید ده تک پڑا تھا لیون کو که کهتے ہیں یازده گارہ کو یازده که جاده گلایول یاس یونان پاییز تاکسی چای یخ مانندی نمونه بینویسید املاح یخ یمن نارگیل یک شمبه گلایول یخ جال یاز یازده پاین پاییز یوز پلنگ یونان تاکسی چای چھوئی دو سے زیادہ ہوں تو اس کو جم کہا جاتا ہے تو اب جم کیسے بناتے ہیں ہم اس کو فارس میں دو طریقے ہیں ایک الف نون کے ذریعے سے بناتے ہیں اور ایک ہا کے ذریعے سے بناتے ہیں تو یہاں پہ پہ پہلا طریقہ بتا رہیں که ہا کے ذریعے سے کیسے اب جم بناتے ہیں میداد یعنی ایک پنسل میداد ہا یعنی چند پنسل درخت درخت ہا پیسر یعنی لڑکا پیسر ہا لڑکے ساعت ساعت ہا سیب سیب ہا لباس لباس ہا یه جم گتری گتا گوش کنید و بخانید کتاب روی میز است کتاب ها روی میز هستن این کفش قهوهی هست این کفش ها قهوهی هستن دیکھین ها که ذریعے سینون رید گرگینس که منشین بگیه سیب ها در سبد هستند پرتقال ها در بشقاب هستند میوه ها روی میز هستند آیا این پی روحن ہا تمیز هستند نا این پی روحن ہا کھسیف هستند آیا یہ جو ہیں شرٹس پی روحن یعنی کمیسیں یا شرٹس یہ صاف سکری ہیں تو کتن نہیں یہ تو گندی ہیں لطفاً توجہ کنید صفت صفت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چند چیزیں تھی ان کو صفت کہا جاتا ہے لیکن بعض وقت بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ڈگریز ہوتی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں صفت میں کمپلیٹو ہے سپرلیٹو ہے اس طرح سے لیکن یہاں پر بھی اسی طرح سے فارسی میں بھی صفات استعمال ہوتی ہیں مثلاً دو چیزوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے لیکن ایک کے اندر اس سے زیادہ ہے ایک کمزور ہے ایک اس سے بھی کمزور ہے اور ایک سب سے کمزور ہے تو اس کے لئے یہاں پر صفت کی جو ہیں وہ دو ڈگریز ہیں یا درجے ہیں ایک صفت ہے صفت سادے صفت سادے یعنی ایک صفت ہے بغیر کسی اور کسی اور کو دیکھے بغیر ایک صفت ہے کہ جو دوسرے کو دیکھ کے آپ بتاتے ہیں کہ ان دو میں سے یہ اس میں یہ صفت تھوڑی زیادہ ہے اور ایک میں سب سے زیادہ ہے چوک صفت سادہ یعنی موٹا چوک سہر یعنی زیادہ موٹا اس پہلے کی نسبت یہ ہے صفت بارتر فارسی میں اس کو صفت بارتر کہتے ہیں کہ یعنی سادہ نہیں ہے یعنی صفت اس کے اندر ہے لیکن دوسرے کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ صفت بارترین یعنی سب سے زیادہ چوک ترین یعنی سب سے موٹا چوک موٹا صفت سادے چوک تر صفت بارتر یعنی پہلے والے سے موٹا چوک ترین بلند صفت سادے بلندتر صفت بارتر بلندترین صفت بارترین دیکھنی یعنی صفت که نام یعنی درجه کتباز بزرگ صفت سادے بزرگتر صفت بارتر بزرگترین صفت بارترین گوش کنید و بخانید که تمرین ها پر اپنے این درخت بلند است یہ درخت اس کی نسبت کیا ہے بلند ہے این درخت بلندتر از آن درخت است صفت سادے میں یہ آتا کہ آپ صرف صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں بس لیکن جب صفت بارتر یعنی اس صفت کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کسی دوسرے کی نسبت اس میں کمپریجن کرتے ہوئے اس کو مقایسہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کیایید این پیسر چاک است این پیسر چاکتر از آن پیسر است این پیسر چاکترین پیسر است کیایید این تین صفت سادے صفت برتر این فرق آپ نے معنی کے اعتبار سے تو دیکھا کہ چاک یعنی صرف موٹا بغیر کسی کمپیریجن کے چاک تھار کمپیرے آپ وہاں پہ تقابل کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں اور تیسرے میں سب کے ساتھ مقایسہ کر کے سب سے جو صفت میں افضل ہوتا ہے آپ اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس کو بائن کرتے ہیں تو یہاں پہ صفت بارتھار میں از آن فیسر کہنا ضروری ہے یعنی جس چیز کے ساتھ مقایسہ کر کے اس کو آپ کہنا ہے کہ اس میں یہ صفت زیادہ ہے تو اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے گوشکونی دب خاند این دیوار کھوٹا ہست این دیوار کھوٹا ہتھر از آن دیوار ہست این دیوار کھوٹا ہتھرین دیوار ہست اب کھوٹا ہتھرین کے بعد مفرد ہمیشہ لاتے ہیں جمح نہیں لاتے کہ اس کی طرف آپ نے نکتے کی طرف متوجہ ہونا ہے این پیراہن کھسیف است این پیراہن کھسیفتر از آن پیراہن است اوپر والے میں کہا یہ شرٹ گندی ہے نیچے میں کہا یہ شرٹ اس شرٹ سے زیادہ گندی ہے این پیراہن کھسیفترین پیراہن است یہ شرٹ سب سے گندی شرٹ ہے نگاہ کونید کوش کونید و چھکرار کونید دیکھیں یہ پھر وہیں اول کی طرف گئے ہیں تاکہ یہ درست بیستوم اس کتاب کا آخری درست ہے کہ آپ نے اس میں پھر سے ایک دفعہ متوجہ ہونا ہے ان نکات کی طرف جو آپ پڑھ چکے ہیں دیکھیں سنیں اور بولیں یعنی ریپیٹ کریں او بو پو تو سو جو جو خو خو دو زو رو زو جو سو شو شو جو تو زو او وو فو قو خو گو لو مو نو ہو ہو یو اے اے بے پے چے سے جی چے اب اے اور ای ای زیادہ طرف عربی میں ہوتا ہے لیکن فاسی میں اے چ، ه، خ، د، ز، ر، ز، ج، س، ش، س، ز، ت، ز، ا، غ، ف، ق، کی، گ، لی، م، ن، و، ح، ی نگاہ کنید گوش کنید لبیخانید دیکین سنیار بولیم وارک کی جمع ہے دیکھیں اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جوڑ کر جوڑیں اور توڑیے جس طرح سے آپ جب شروع شروع میں ہم پڑھتے تھے اردو پڑھتے تھے تو اس میں ہی ہوتا ہے جوڑنا اور توڑنا کہ مثلا ایک لفظ سے کتاب ہے تو اس کو کیسے کی تے بے کتاب کو الگ سے یہاں پر بھی انہوں نے او بے اضافہ پلس کو فارس میں بے اضافہ یا بے آلاوے کہتے ہیں ملٹپلائی کو یا ایڈیشن کو کیا کہتے ہیں فارس میں بے اضافہ یا بے آلاوے او بے آلاوے راک او راک زو بے آلاوے راک زورک زورک بھی ایک کشتی کی ایک قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ ہم لکشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں آج کے زمانے میں بھی ملح کے پاس اس طرح کی کشتیاں ہوتی تھیں تو اس کو کہتے ہیں زورک چھو بے اضافہ گان چھو گان کیا پہ آپ دیکھیں جو پولو کھیل رہے ہیں تو اس کو چھو بے اضافہ سو ہان ہو بے اضافہ لے ہولے یعنی ہولے جس کے ذریعے سے ہم بدن خوش کرتے ہیں اپنا نہانے کے بعد یعنی تولیا شو بے اضافہ ہر شو ہر یعنی شو ہر دو بے اضافہ لت دولت کو بے اضافہ ہان کو ہان یعنی اون کجو کو ہان ہوتا ہے اس کو کو ہان کرتے ہیں رو بے اضافہ غن روغن گو بے اضافہ ج گو ج نو بے اضافہ زاد نو زاد لو بے اضافہ لا لولا کیس کو لولا کا حضرت ہے جو آپ دروازہ جب لگاتے ہیں تو اس میں یہ استعمال ہوتا ہے لولا جس کو قبضہ کہا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ خود سے اس کو بنا سکتے ہیں ہو بے اضافہ زاد ہوز سو بے اضافہ ج سوٹ جو جو موز مو بے اضافہ ج موز نگاہ کنید گوش کنید و تکرار کنید ای سے ہے ای بے اضافہ وان ای وان ای وان جو اس طرح سے پورا بنا ہوا اس کو ای وان کہا جاتا ہے شی بے اضافہ پور شی پور بے اضافہ زی بے اضافہ زی بے اضافہ زی بے اضافہ زی یعنی جو جس کی جو بنا سرکل میں ہو یعنی نگیر دائرہ ہو بلکہ انڈے کی شکل کا ہو تو اس کو بے اضافہ زی کہا جاتا ہے جس کو اوول آپ کہتے ہیں اے ای نیک بے اضافہ نیک ای نیک پی بے اضافہ کن پی کن کتیر یعنی پی کن قی بے اضافہ چی قی چی یا قی چی ه بے اضافہ وان حی وان کی بے اضافہ هان کی هان خی بے اضافہ مے خی مے مے بے اضافہ دان مے دان زی بے اضافہ تون زیتون مے بے اضافہ گو مے گو کیا نکشه مدیکنیس کن مے گو که حضیتا ہے که باز موالک میں شعر اسی کھایا بی جاتا ہے مے بے اضافہ مون مے مون یعنی بندر نئی بے اضافہ زی نئی زی ہم دیکھیں تھی اس کو تھی کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ جو صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو تھی کہا جاتا ہے سید سید یعنی شکار ریل یعنی پٹڑی سیل سیلاب سیلاب کو سیل کہا جاتا ہے بخانیت کیس کو بیپنیاب آخری درس آخری صفحه برزش هیزوم چای واقس هواپیما وزو هندوانه کاهو تهران جعبه وینزویلا هولو تاکسی ویتنام ویتنام ایک ملکانامه ورق ماه هند ورود ممنوع آهو یاز نارگیل هویج کاهو یخ وسط ولادت ویلچر پشه موز بحار گوجه نوزاد هوله اینک زیتون حیوان خیمه میمون ماهی چاک چاکتر چاکترین بلند بلندتر بلندترین بزرگ بزرگتر بزرگترین تمیز تمیزتر تمیزترین یه صفت که دیگه دیسته یعنی صفت که در جاته به لگه ساده بردرور بردرین تهران پای تخت ایران است تهران بزرگترین شهر ایران است دیگه سبسه بره شهره فرودگاه موخمینی تهران بزرگترین فرودگاه ایران است که موخمینی ایرپورت سبسه بره ایرپورت ایران کرد من صادق و علی در اتاق هستیم من غذا میخورم صادق قرآن میخوند و علی تکلیف مینویسد احمد سه فرزند دارد اسم بزرگترین فرزنده و فاطمه هسته و اسم کوچکترین فرزنده و زینمه هسته درخت خورمه بلندتر از درخت سی با پرتقال هست دیکھینست که صفت بردرکوکستر از گذریه سباین گذده دوم روباه بلندتر از دوم سگ و گربه هست آیا فیلها شاخ دارند؟ نه فیلها آج دارند ماجیک ها کجا هستند؟ ماجیک ها روی میز استاد هستند آیا این فیسرها چوخ هستند؟ نه این فیسرها لوغر هستند؟ آیا لباس ان فیسرها قهوهی هستند؟ نه لباس انها سیاح هستند؟ یہ ہماری مخدماتی کتاب ختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفق دے کہ ہم باقیے کتابیں بھی اس طرح سے پڑھ سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ